بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باریس میں ہلیلہ خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کر رہی ہوں شیئر دولت حاصل کرنے کا اور بیتہاشا رسک حاصل کرنے کا اتنا زبردست عمل ہے جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں گرنٹیڈ عمل ہے سورہ الفاتحہ کا عمل ہے بالکل گرنٹیڈ عمل ہے ضرور کیجئے ہر بندے کو کرنا چاہئے گھر کا ہر فرد کریں بہت آسان عمل ہے سورہ الفاتحہ چونکہ نماز میں پڑھنے میں بھی رکھی گئی ہے اور اس کی دعا بھی ہے شفا بھی ہے بہت برکتیں ہیں اس کی ضرور کر کے دیکھیں جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں سات دن کر لیں اس عمل کو صرف سات دن سات دن کے اس عمل سے آپ پہ تہاشا دولت مند ہو جائیں رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی کرنا کس طرح سے ہے جمعہ کے دن سے شروع کریں یعنی جمعہ کی رات جمعہ رات اور جمعہ کی جو ترمیانی رات ہوتی ہے اس رات سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور اس کے بعد سے پھر آپ نے سیون ڈیز کو اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلی رات جو آپ کی جمعہ جمعہ رات اور جمعہ کی ترمیانی رات ہوگی اس رات آپ نے دو رکعہ نفل حاجت کے ادا کر کے دو ستر مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے کیکہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ تین تین مرتبہ درود ابراہیمی اور بیچ میں آپ نے ستر مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ ڈیز سے یعنی کہ جو اگلا دن ہوگا جمعہ اور ہفتے کی ترمیانی رات کا پھر اس کو دس مائدس کرتے جائیں یعنی کہ ساٹھ دفعہ پھر نیکسٹ ڈی پچاس دفعہ پھر چالیس پھر اسی طرح سے تیس پھر بیس اور لاسٹ والا جن دن ہوگا آپ کا اس دن آپ نے دس مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے تائم ایک ہی رکھنا ہے آپ نے رات کے وقت ہی پڑھنا ہے اس کو ٹھیک ہے عیشہ کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں تائم اور جگہ فکس کر لیں اور اس طرح سے سات دن کا یمع ایک دفعہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کر کے اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے اپنے مقدر کو بدلتا ہوا دیکھیں اپنے نصیبوں کو کھلتا ہوا دیکھیں یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ میں نے آج آپ سے شیئر کیا